اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِشَكْ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور رات اور دن کے آنے جانے میں وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کے لئے نفع مند ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمَّا اِن اور اس پانی میں جو اللہ نے اتارا آسمان سے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلْ لِدَابِ بَطٍ اور پھیلات دیئے اس میں ہر قسم کے جانور وتصریف الریاح اور ہواوں کی گردش میں والصحاب المسخر اور ان بادلوں میں جو تابع کر دیئے گئے ہیں بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کے درمیان لَآیَاتٍ أَلْبَتَّا نِشَانِيَا هَن لِقَوْمِي يَاقِلُونَ اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی کہ معبود حق صرف ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو مشرقین کو تاجب ہوا کہنے لگے اگر خدا ایک ہے تو کیا دلیل ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی کہ معبود حق صرف ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو مشرقین کو تاجب ہوا کہنے لگے اگر خدا ایک ہے تو کیا دلیل ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ الہ آخری بعض نے شان نزول یہ لکھا ہے کہ قریش نے کہا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کوہ صفحہ سونے کا بنا دے تاکہ ہم اس کے ذریعے دشمن پر غالب رہیں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ میں ان کی ترخواست قبول کر لوں گا لیکن اگر انہوں نے اس کے بعد کفر کیا تو ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ رحم کریں اور ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی انہ فی خلق سماوات الہ آخری کہ یہ لوگ کوہ صفحہ کو سونا بنانے کی کیا درخواست کرتے ہیں اس سے بڑی بڑی دلیلیں موجود ہیں بعض نے شان نزول یہ لکھا ہے کہ قریش نے کہا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کوہ صفحہ سونے کا بنا دے تاکہ ہم اس کے ذریعے دشمن پر غالب رہیں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ میں ان کی درخواست قبول کر لوں گا لیکن اگر انہوں نے اس کے بعد کفر کیا تو ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ رحم کریں ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی انہ فی خلق سماوات الہ آخری کہ یہ لوگ کوہ صفحہ کو سونا بنانے کی کیا درخواست کرتے ہیں اس سے بڑی بڑی دلیلیں موجود ہیں یہاں سوال ہوتا ہے کیا وجہ السماوات جمع اور الارض مفرد ذکر کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ السماوات کو جمع اور الارض کو مفرد ذکر کیا گیا اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کفار ستاروں کی حرکت کی وجہ سے جانتے تھے کہ آسمان کئی ہیں زمین کے متعدد ہونے کا انہیں علم نہ تھا اسی وجہ سے سماوات جمع اور زمین کو واحد لانے پر اکتفا کیا گیا پہلا جواب یہ ہے کفار ستاروں کی حرکت کی وجہ سے جانتے تھے کہ آسمان کئی ہیں زمینیں بھی متعدد ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں تھا اسی وجہ سے سماوات کو جمع اور زمین کو واحد لانے پر اکتفا کیا گیا دوسرا جواب یہ ہے کہ آسمانوں کی حقیقت مختلف ہے زمینوں کی حقیقت ایک ہے کہ وہ مٹی سے بنی ہوئی ہیں اسی وجہ سے سماوات جمع اور ارض کو مفرد لائے گیا دوسرا جواب یہ ہے آسمانوں کی حقیقت مختلف ہے جبکہ زمین کی حقیقت ایک ہے زمینوں کی حقیقت ایک ہے کہ وہ سب کے سب مٹی کی بنی ہوئی ہیں اسی وجہ سے سماوات جمع اور ارض کو مفرد لائے گیا واختلاف اللیلی والنہر رات دن کے اختلاف میں تین صورتیں شامل ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا نمبر دو موسم کے لحاظ سے دن اور رات کا چھوٹا بڑا ہونا گرمیوں میں دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی ہے سردیوں میں رات بڑی اور دن چھوٹا ہوتا ہے نمبر تین تاریکی اور روشنی میں اختلاف کہ دن میں روشنی اور رات میں اندھیرہ ہوتا ہے رات دن کے اختلاف میں تین صورتیں شامل ہیں نمبر ایک رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا نمبر دو موسم کے لحاظ سے دن اور رات کا چھوٹا بڑا ہونا گرمیوں میں دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی ہے سردیوں میں رات بڑی اور دن چھوٹا ہوتا ہے نمبر تین تاریکی اور روشنی میں اختلاف کہ دن میں روشنی اور رات میں اندھیرہ ہوتا ہے سمندر میں چلنے والی کشتیوں میں نشانیاں ہیں کیسے منوں بوجھ لدہ ہوتا ہے پھر بھی سمندر میں تیرتی رہتی ہیں ڈوبتی نہیں ہیں سمندر میں جو چلنے والی کشتیاں ہیں ان میں بھی نشانیاں ہیں کہ کیسے کئی من بوجھ لدہ ہوتا ہے پھر بھی سمندر میں تیرتی رہتی ہیں غرق نہیں ہوتی بما ینفعو الناس ما یا تو موصولہ ہے یا مستریہ ہے اگر ما مستریہ ہو تو پھر ترجمہ ہوگا کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کے ساتھ یعنی ان کے چلنے میں لوگوں کا نفع ہے اور اگر ما موصولہ ہو تو پھر مانا ہوگا کشتیاں چلتی ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کے لئے نفع ہیں یعنی ان پر سوار ہونا تجارتی مال لے جانا دیگر مقاصد حاصل کرنا بما ینفعو الناس ما یا تو مستریہ ہے یا موصولہ ہے اگر مستریہ ہو تو ترجمہ ہوگا کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کے ساتھ یعنی کشتیاں کے چلنے میں لوگوں کا نفع ہے اگر موصولہ ہو تو پھر ترجمہ ہوگا کشتیاں چلتی ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کے لئے نفع ہیں یعنی ان پر سوار ہونا تجارتی مال لے جانا دیگر مقاصد حاصل کرنا مطلب ہے اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا اس میں بھی نشانیاں ہیں اور اس پانی کے ذریعے پھر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا یعنی خشک سالی اور قہد کے بعد زمین سے نباتات کو اگایا اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے بعد اس کے ذریعے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا یعنی خشک سالی اور قہد کے بعد زمین سے نباتات کو اگایا وَبَصَّفِحَ مِنْ كُلِّدَابَّ زمین میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے کچھ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ دکھائی بھی نہیں دیتے اور کچھ اتنے بڑے ہیں کہ بغیر اللہ کی مرضی کے انسان انسان انہیں اپنے قبضہ میں نہیں لاسکتا وَبَصَّفِحَ مِنْ كُلِّدَابَّ زمین میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے کچھ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ دکھائی بھی نہیں دیتے اور کچھ اتنے بڑے ہیں کہ بغیر اللہ کی مرضی کے انسان انہیں اپنے قبضہ میں نہیں لاسکتا وَتَسْرِيْفِ الرِّعَاحِ ہواوں کو چلانے میں بھی نشانیاں ہیں ان ہواوں کی وجہ سے نباتات کی نشونما ہوتی ہے جانداروں کی اسی میں بقا ہے اگر ایک لمحہ کے لئے اللہ تعالی ہواوں کو روک دیں تو آسمان و زمین کے درمیان ساری چیزیں بدبودار ہو جائیں گی وَتَسْرِيْفِ الرِّعَاحِ ہواوں کے چلانے میں بھی نشانیاں ہیں ان ہواوں کی وجہ سے نباتات کی نشونما ہوتی ہے اور جانداروں کی ان ہواوں کی وجہ سے بقا ہے اگر ایک لمحہ کے لئے اللہ تعالی ہواوں کو روک دیں تو آسمان و زمین کے درمیان ساری چیزیں بدبودار ہو جائیں گی باقی ہواوں کو پھیرنے کی کیا صورتیں ہیں تو کئی صورتیں ہیں نمبر ایک کبھی مشرق کی طرف تو کبھی مغرب کی طرف نمبر دو کبھی جنوب کی طرف تو کبھی شمال کی طرف نمبر تین کبھی فیدہ مند تو کبھی نقصان دے نمبر چار کبھی تند و تیز تو کبھی نرم نمبر پانچ کبھی گرم اور کبھی تھنڈی ہواوں کو پھیرنے کی کئی صورتیں ہیں نمبر ایک کبھی مشرق کی طرف تو کبھی مغرب کی طرف نمبر دو کبھی جنوب کی طرف تو کبھی شمال کی طرف نمبر تین کبھی فیدہ مند تو کبھی نقصان دے نمبر چار کبھی تند و تیز تو کبھی نرم اور نمبر پانچ کبھی گرم اور کبھی ٹھنڈی وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بادل جو آسمان و زمین کے ترمیان تابع کیا ہوا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان تابع کیا ہوا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں مسخر ہونے کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک نگرتا ہے نپھٹا ہے معلق رہتا ہے حالانکہ یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے بادل کی طبیعت یہ ہے کہ اگر لطیف ہو تو اوپر جائے اگر کسیف ہو تو نیچے آئے مسخر ہونے کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ نگرتا ہے نپھٹا ہے معلق رہتا ہے حالانکہ یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے بادل کی طبیعت یہ ہے اگر لطیف ہو تو اوپر جائے کسیف ہو تو نیچے آئے نمبر دو مناسب مقدار اور اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے موجود رہتا ہے اگر ہمیشہ بادل رہتے تو نقصان ہوتا سورج کی روشنی نہ ہوتی ہمیشہ بارش رہتی اگر بادل بالکل نہ ہو تو بھی نقصان ہوتا نمبر دو مناسب مقدار اور اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے موجود رہتا ہے اگر ہمیشہ بادل رہتے تو نقصان ہوتا سورج کی روشنی نہ ہوتی ہمیشہ بارش رہتی اگر بادل بالکل نہ ہوتے تو بھی نقصان ہوتا کہت ہوتا زمین پر سبزہ و نباتات نہ ہوتے لآیات القومی یاقلون ان سب چیزوں میں غور کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ ان کا کوئی سانے ہے اور وہ ایک ہے لآیات القومی یاقلون ان سب چیزوں میں غور کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ ان کا کوئی سانے ہے اور وہ سانے ایک ہے سانے تو اس لئے ہے کہ یہ ساری چیزیں حادث ہیں اور حادث خود بخود وجود میں نہیں آتا اس کے لئے کوئی نہ کوئی سانے بنانے والا چاہیے اور وہ سانے ایک اس لئے ہے کہ اگر دو یا زیادہ سانے ہوں دو یا زیادہ خدا ہوں تو ان میں نزا اور جھگڑا ہوگا جس سے آسمان و زمین میں بدانتظامی ہوگی آنکہ ہم زمین و آسمان میں انتہائی منظم انتظام دیکھتے ہیں معلوم ہوا سانے ایک ہے تو سانے موجود تو اس لئے ہے کہ یہ ساری چیزیں حادث ہیں اور حادث خود بخود وجود میں نہیں آتا اس کے لئے کوئی نہ کوئی سانے بنانے والا چاہیے اور وہ سانے ایک اس لئے ہے کہ اگر دو یا زیادہ سانے ہوں تو ان میں جھگڑا ہوگا جس سے آسمان و زمین میں بد انتظامی ہوگی حالانکہ ہم زمین و آسمان میں انتہائی منظم انتظام دیکھتے ہیں معلوم ہوا سانے ایک ہے